پہلے آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی کہ کچھ لوگوں کا ارادہ ہے کہ اللہ کے نور کو بجا دیں اللہ اپنے نور کو تمام کر کے رہے گا دوسری آیت ہے کہ کچھ گھر ایسے ہیں جن کی تعظیم اللہ نے بلند کی ہے تیسری آیت کچھ شعائر اللہ ایسے ہیں اللہ نے کہا کہ جو ان کی تعظیم کرے یہ دلوں کے تقوی کی علامت ہے اللہ خود کہہ رہا ہے کہ خدا کے علاوہ بھی کچھ ایسی اشیاں ہیں جن کی تعظیم کی جانی ہیں شعائر اللہ اللہ نہیں ہے شعائر اللہ ہیں اور شعائر اللہ یعنی عجیب ہے یہ یہ بھی نہیں کہا کہ شعائر اللہ کی تعظیم کرنا کوئی ایک نیکی ہے خیر ہے کہ نہیں دلوں کے تقوی کی علامت ہے ایک مرتبہ ہوتا ہے جسم کا تقوی چہرے کا تقوی لباس کا تقوی کہ نہیں یہ دل کا تقوی جو سب سے زیادہ اہم ہے سب سے زیادہ اہم ہے دل کا تقوی کا دل کے تقوی کی علامت ہے جو شعائر اللہ کا احترام رکھے تعظیم کرے آپ غرف ہمارے ہیں یعنی یہ اتنا امپورڈنٹ ہے اللہ عز و جل کے نزدیک ماملہ کہ اللہ نے قرآن میں اس کا ذکر کیا ہے شعائر اللہ کا احترام اور شعائر اللہ کی اصول فقہ میں ایک بات کہتے ہیں مفہوم مخالف اللہ نے اگر ایک حکم دیا ہے اگر اس سے مخالف کوئی بات ہو تو پھر جو اللہ نے حکم دیا تو شائع کا اس کا مخالف حکم اس مخالف عمل پر لگ جائے گا بات واضح ہو رہی ہے ومئی اگر اللہ کے شعائر کی ابھی گزارش کرتا ہوں شعائر اللہ میں کیا کیا ہے شعائر اللہ کی کوئی تعظیم کر اللہ نے کہا دل کے تقوی کی علامت ہے اچھا اب ایک بات ہے کہ کوئی تعظیم نہ کرے چلیں تعظیم نہ کرے اور ہو سکتا ہے بے احترامی بھی نہ کرے تو تو نیوٹرل ہو گیا لیکن اللہ نہ کرے کوئی شعائر اللہ کی توہید کرے تو شعائر اللہ کی تعظیم دل کے تقوی کی علامت ہے تو تعظیم سے مخالف ہے توہین اور تقوی کا مخالف ہے فسق و فجور تو مخالف میں نکلے گا کہ شعائر اللہ کی تعظیم دل کے تقوی کی علامت ہے اور شعائر اللہ کی توہین دل کے فسق و فجور کی علامت ہے کوئی عرض کرنا چاہ رہا ہوں میں جب قبور کو مسمار کر دیا جائے تو یہاں پر یہ بات نہیں ہے کہ بے طرف ہو گئے ہم نہیں جنہوں نے مسمار کی انہوں نے توہین کیے شعائر اللہ کی جب توہین کیے شعائر اللہ کی تو یہ دل کے فسق و فجور کی علامت تھی کہ وہ جو خوبصے باطنی تھا وہ ظاہر ہو گیا سامنے آ گیا بات واضح ہو رہی ہے یہ خوبصے باطنی تو جب مسمار کیا گیا تھا ان خبور کو میں چونکہ لاسٹ یئر اس کی ہسٹری گزارش کر چکا ہوں ڈیٹ وائز کی کیا کیا کچھ ہوتا رہا میں اس کو ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا لیکن آپ اتنا جانتے ہیں کہ جب یہ آل سعود اور آل شیخ ان کا آپس کا پیکٹ تھا اور آج تک وہ پیکٹ جاری ہے آل شیخ وہ ہیں جو محمد ابن عبدالوحاب کے خاندان سے جس محمد ابن عبدالوحاب کے خاندان سے جتنے بھی متوئے اور ان کے مولوی حضرات ہیں انہیں وہاں سے پھر وحابی نام نکلائے جبکہ یہ خود اپنے آپ کو وحابی کہلانا پسند نہیں کرتے تو سلفی کہلانا پسند کرتے اپنے آپ کو لیکن ان کے مخالفین نے انہیں وحابی نام دیا محمد ابن عبدالوحاب عبدالوحاب اس کے باپ کا نام ہے کیونکہ محمد اس کے خود کا نام تھا اگر محمدی کہتے تو تو بلکلی غلط تھا کہ محمدی کیسے کہا جائیں لوگوں کو تو لہذا کہ باپ کے نام سے عبدالوہب سے وہابی انہیں نام دیا گیا اور آل سعود آل سعود اور آل شیخ ان کا پیکٹ یہ تھا کہ آل سعود ان کے فکر کو نافذ کریں گے اور پروموٹ کریں گے اس پیکٹ کے بعد اور ان کی قبضہ کرنے کے بعد جو حجاز تھا وہ سعودی عرب بن گیا کہ آپ جانتے ہیں یعنی ایک خاندان کی منارکی اور اس میں پھر دنیا کی سیاست اس طرح سے انوال ہوئی کہ جب بعد میں تیل بھی نکل آیا تو پیٹرو ڈولار اکانومی نے تو پھر اس دہشتگردی کو دنیا کے ہر جگہ پہ پہنچا دیا کہ اس فکر کو ایکسپورٹ کیا گیا اسلام کے نام پر میں آپ سے ارز کروں بزارتے خود یہ فکر وہابیت یہ اتنی زیادہ کامیاب نہیں ہو پائی اتنی زیادہ ایکسپٹیبل نہیں اس لئے کہ خلاف یہ عقل ہے یہ خلاف یہ عقل ہے یعنی ایک عالمی دین بیان کر رہے تھے کہ ان کی کسی اور جو صلفی اپنے آپ کو یہ آسان الفاظ میں کہہ لے کہ وہابی صاحب ہیں مولانا ان سے بات ہو رہی تھی اور انہوں نے بات کرتے ہوئے کہا کہ وہ کسی طریقے سے بھی نسبت کے احترام کی خائل نہیں ہو رہے تھے انہوں نے کہا کہ آپ کی والدہ حیات ہے یا نہیں کہا نہیں والدہ تو مرہوم ہو چکی ہے کہ اچھا آپ نے اپنی والدہ مرہومہ کے لئے کوئی تصویر وغیرہ تو گھر میں بطور احترام لگائی بھی ہوگی اگر میں نقلے کفر کفر نہ پاچھا تو آپ کے گھر میں پہنچو اور اس تصویر کو اٹھا کے نیچے پھیک دو اور اس کے پاؤں سے رون دوں تو آپ کیا کریں گے میرا کہا نہیں میں تو آپ کو زندہ نہیں چھوڑوں گا کہا کیوں میں نے آپ کی والدہ کی تو بہترامی نہیں کی وہ تو تصویر کی کی ہے تو تصویر سے آپ کو کیا پریشانی ہے اب وہ مانے نہ مانے اس کا مطلب ہے کہ تصویر کی نسبت چونکہ والدہ کے ساتھ ہے بات واضح اور ہی میں کیا ارز کرنا چاہ رہا اس کا مطلب ہے کہ جس کی اللہم صلی علی محمد و علی محمد قبر کی بہترامی غور کیجئے گا اب میں جملہ کہنا ہے قبر کی بہترامی فقط قبر کی بہترامی نہیں ہے صاحبِ قبر کی بہترامی ہے بات واضح اور ہی کیا ارز کرنا چاہ رہا اس سے پہلے تو ترکش گورنمنٹ تھی حجاز میں تو ترکش گورنمنٹ تھی جن کا عقیدہ تقریباً صوفیت کی طرف زیادہ مائل تھا جہاں پاکستان میں تخریب بریلویت کہہ ستے ہیں بریلویت کا بریلوی جو لفظ ہے یہ تو سب کانٹیننٹ کا لفظ ہے یہ انٹرنیشنل تو بریلوی تو نہیں کہا جاتا انہیں انہیں تو صوفیت کی طرف مائل تھے یہ گمتِ خزرہ جو یادگار ہے وہ تو ترکش گورنمنٹ کی یادگار ہے اس کے بعد تو خیر ان کی گورنمنٹ وہاں سے سمٹ گئی ہے اور اس کے بعد پوری دنیا سے سمٹتے ہوئے پھر کمال آتا ترک کے آنے کے بعد تو پھر وہ سیکولرزم کی طرف چلے گئے لیکن ترکش گورنمنٹ جو پوری دنیا میں رہی ہے جہاں جہاں تک خلافتِ عثمانیہ ان کی رہی ہے اس میں سب سے اہم حصہ تو حجاز کا تھا اور جو تعمیرات ہیں اتا یہ کہ مسجرِ نبوی ماشاءاللہ کچھ مومنین نظر آرہیں گے جو جا چکے ہیں اور حج جن پر واجب ہے ان پر جانا واجب انہیں جانا بھی چاہیے اور اللہ سب کو نصیب فرمائے انشاءاللہ مکہ اور مدینہ کی بھی زیارتیں کربلا مولا نجح فشرف کی زیارات کے لئے مل کے صلوان بید محمد وعال محمد پر اللہم صلی علی محمد وعال محمد تو گمبتِ خزرہ جو یادگار ہیں وہ ترکش گورنمنٹ کی یادگار ہیں اگر مسجرِ نبوی آپ اندر تشریف لے جائیے تو وہاں پر آپ کو تمام بارہ آئمہ کے نام لکھے میں نظر آ جائیں گے یہ بارہ آئمہ کے جو نام لکھے گئے تھے سلطنتِ عثمانیہ میں یہ بطورِ امام انہیں سمجھتے ہوئے نہیں لکھے گئے تھے یعنی اس ترتیب کے ساتھ نہیں کہ پہلے امام دوسرے امام تیسرے امام بلکہ یہ کہ تاریخ میں ان کے اعتبار سے جو بزرگ علماء اور صوفیانِ قرآن گزرے ہیں ان کے نام انہوں نے لکھے ہوئے اوپر اور اس میں آپ درمیان درمیان میں تلاش کیجئے تو آپ کو بارہ آئمہ کے نام مہا پر مل جائیں گے تو یہ جو بارہ آئمہ کے نام مہا لکھے میں یہ ظاہر سی باتیں کہ آل سعود نے تو نہیں لکھے آجا اس میں دلچسپ بات یہ ہے کہ چونکہ امیر المومنین سے لکر حضرتِ حجت تک آپ کو ساتھتا امام مہدی کا نام ملے گا آپ کو وہاں پر اور امام مہدی کا نام بھی اس انداز سے ملے گا کہ ان کا جو نام اگرامی ہے میم حے میم دال لینے کے لئے منع کیا گیا جب تک ظہر امام نہ ہو جائے حضور کے نام اگرامی پر ہے لقب ہے مہدی تو مہدی کا یہ اور میم حے میم دال میں حا اس طرح سے ملا کر لکھا گیا ہے اب میں سمجھانے کے لئے کہہ رہا ہوں محمد اور مہدی کے نام کو اس طرح سے ملا کر لکھا گیا ہے کہ حا محمد کے نام سے اور مہدی کے نام سے آخر میں یا اسے کسی نے ایسے لکھا ہے کہ جیسے وہ بھی مل رہی ہے یعنی محمد مہدی حیون وہ مارے میں کیا اس کرنا چاہ رہا ہوں یعنی یہ وہ مہدی ہیں کہ جو حی اور زندہ ہیں یہ مزید نوی کے اندر کی بات کر رہا ہوں میں مل کے سالوات بیدے محمد و علی محمد اللہ حمد صلی علی محمد و علی محمد اب اس میں ایک احتمال مزا کے طور پر علماء یہ دیتے ہیں کہ شاید کوئی شیئر انجینئر تھا اس نے وہاں پر لکھتے ہوئے اس طرح سے کاری کری کر دی یہ بھی ہو سکتا ہے لیکن شاید یہ بھی امکان ہے کہ اہل سنت برادران میں سے کثیر تعداد ایسی ہے کہ جو امام زمانہ علیہ السلام کے وجود کے حوالے سے یہاں تک بھی قائل ہیں کہ وہ اس وقت موجود ہیں ایک تو کنونسنل عقیدہ یہ ہے کہ نہیں وہ مہدی تشریف لائیں گے من آل فاطمہ وہ تو ٹھیک ہے اس میں تو شاید اس نظریے میں تو وہابیت بھی شامل ہو جائے کہ وہ بھی کسی نہ کسی مہدی پر یقین رکھتے ہیں لیکن مثلا مہدین عربی بہت بڑا نام ہے تاریخ کا ایک بہت بڑا نام ہے مہدین عربی خاص طور پر جو صوفیوں کے اسٹری اور اورفا کے اسٹری اس میں تو مہدین عربی کے بغیر اسٹری مکمل نہیں ہوتی اس نے اس بات کا اخرار کیا ہے کہ اس نے کہا بھی ہے کہ میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں کہ مہدی موجود ہیں یہ بات کب کی میں سنا رہا ہوں یہ ساری باتیں وہ ہیں جو تقریباً سو سو سال پہلے تک کی ہیں یعنی مسلمانوں کے درمیان شیعہ سننی درمیان ایک مشترق عقیدہ کیا تھا ان تمام صوفیان کرام کا احترام کرنا اہل بہت اتھار المسلام کا احترام رکھنا بعد بھی یہ آلے سہود آئیں جو سو سال کی پیداوار ہیں اور یہ اپنے آپ کو سلفی کہہ رہے ہیں کہ ہمارا جو طریقہ ہے وہ ہمارا بزرگوں سے تلا رہا ہے کون سے بزرگوں سے چلا رہا ہے یہ سو سال کی ایک نہیں پیداوار ہے کہ جس کو سب سے بڑی بیدت تو یہ ہے پھر سب سے بڑی بیدت تو یہ ہے پھر اور آل شیخ اور آل شیخ کا مطلب یہی محمد ابن الوہب کا خاندان اس سے پہلے جو اس کے نظریات ملتے ہیں جو اس کی روٹس ملتی ہیں وہ ابن تیمیہ کی تحریروں میں ملتی ہیں اگرچہ کہ ابن تیمیہ کی جو تحریریں تھیں اس کو اس وقت کسی نے اتنا زیادہ اطاعت لیا نہیں تھا کوئی حتی محمد ابن عبدالوہب نے بھی جو کچھ لکھا تھا خود محمد ابن عبدالوہب کا جو باپ ہے یعنی عبدالوہب اس نے اسے گھر سے نکال دیا تھا ایسی باتوں کو لکھنے پر کیونکہ محمد ابن عبدالوہب نے خالی شیعوں کو کافر قرار نہیں دیا اس نے کتنے جو بریلوی عقیدہ رکھنے والے سننی ہیں وہ بھی اس کے نکاح میں کافر ہیں تو اسے گھر سے نکال دیا گیا اور بالکل وحبیت کی رج میں جو ابتدائی کتابیں لکھی گئی ہیں وہ خود محمد ابن عبدالوہب کے بھائی نے لکھی ہیں اپنے بھائی کے خلاف لہذا اس وقت بھی اس تھیوری کو اتنا زیادہ ایکسپٹ نہیں کیا گیا لیکن بعد میں سٹیٹ سپانسرشپ کیوئے اس لئے میں کہا رہا ہوں کہ وہاں بھی اتنی کامیاب نہیں ہو پائی جب تک اس کے پیچھے ویسٹرن پاور سٹیٹ سپانسرشپ اور زائنزم اس کے پیچھے نہ ہوتا اس وقت تک یہ کامیاب ہونے والے نہیں تھے اور آج بھی جو کچھ ہے یہ اسی وجہ سے بس ٹھیک ہے یہ فورس فولی پروپرگیشن ہے فورس پروپرگیشن جیسے کہتے ہیں تو جب یہ اقتدار میں آئے تو انہوں نے کہا کہ وہی پاکستان میں بھی جو ایک بات کہی جاتی ہے اتیاد کے ساتھ میں کہتا ہوں مولا ملٹری آلائنز آپ نے تو نام بھی لے لیا میں کیا کروں ملکہ سلوات بیدے محمد والے محمد اللہ حمد والے محمد والے محمد والے محمد یعنی جبری طاقت اور ایک نظریہ کا اتیاد اس اتیاد میں ہوتا کیا ہے اتیاد میں ہوتا یہ ہے کہ یہ جو طاقت ہے یعنی جو آل سعود تھا اس نے کہا کہ ہم آپ کے مذہب کو اور آپ کی فکر کو رسمن یعنی اوفیشلی اجراء کریں گے بلکہ ایکسپورٹ کریں گے پوری دنیا میں اور اپنی سرزمین پر اس کو اجراء کریں گے اور اس کے مقابل میں یہ کیا لیں گے ان سے یہ ان کی لیجٹیمیسی یہ جو اولوالعمر دیکھیں کتنا اب اس کی روٹس جس مسئلے کی بھی دیکھیں آپ کو تو یزید کی باب میں نظر آئیں گے بات بات اور ہی میں کیا عرض کرنا چاہ رہا ہوں جو ہماری لیجٹیمیسی کیا ہے ہماری گورن کی لیجٹیمیسی کیا ہے وہ یہ ہے کہ یہ مولوی ہیں سامنے جو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اولوالعمر ہیں اور ان کی اطاعت واجب ہے تو جو ان کے مقابلے میں کھڑا ہو گیا وہ باغی ہے اور خارج اسلام ہے تو یہ جو آپس کا معاملہ ہے یہ آل سعود آل شیخ نے اس کو جاری کیا اور اس کے بعد اپنے فکر کو پوری طریقے سے آئیت کرنے کی البتہ کتنی جگہوں پر انہیں بھی کمپرومائز کرنا پڑا اس لیے کہ ایک حد تک جا سکتے تھے کیا اس لیے کہ جنرل البقی کو تو مسمار کیا ان لعینوں نے اور جنرل البقی تو میں سمبولکلی کہہ رہا ہوں انہیں جنت المعلہ کو مسمار کیا حضرت خدیدہ کی قبر مطار حضرت ابو طالب علیہ السلام کی قبر مطار حضرت حمزہ کے مقبرے کو مسمار کیا شہیدان اہد کی قبروں کو مسمار کیا تقریبا تمام ہی چیزوں کو مسمار کیا سوائے ایک کے اور وہ بالکل ان کے عقیدہ کے مزاج کے مطابق ہے ایک انہوں نے اسے پریزرو کر کے رکھا ہوئے سقیفہ بنو سعادہ کو میں سیریسلی کہہ رہا ہوں ہم سے سقیفہ بنو سعادہ کے جو اثرات ہیں اور وہ جو آثار ہیں وہ ابھی تک باقی ہیں سمجھ گئے سقیفہ بنو سعادہ کیا تھا جہاں سے سلسلہ شروع ہوا تھا اور جو علیہ السعود تک پہنچا ہوا ہے اسے انہوں نے بچا کے رکھا ہوا ہے اس کے علاوہ قبور مسمار اہل بیتہ علیہ السلام کے گھر مسمار گلیاں مسمار جنت المعالہ مسمار دیکھیں جب انسان کی عقل یہ ابلیسی توحید ہے خدا کو مانوں گا لیکن خدا والے کو نہیں مانوں گا خدا کی حجت کو نہیں مانوں گا اللہ نے کہا رجیم ہو اور مجھ پر تیری لعنت قیامت تک کلے نکل جاؤ بار اور غرف ہمارے میں کیا اس کا نہ چاہ رہا ہوں اچھا ان کی تحریروں میں آپ کو یہاں تک مل جائے گا نعوذ باللہ میں کیسے لقص کو کہوں لیکن ان کی خباست کو سمجھانے کے لئے میں کہا رہا ہوں کہ روزہ رسول تو شرک کا سب سے بڑا مرکز ہے استغفراللہ ربی واتو یہ کہتے ہیں یہ اور تحریروں میں ہیں کیوں اس لئے کہ وہاں جا کر سب سے زیادہ مسلمان احترام دکھاتے ہیں سرکار ختمی مردگ کی قبریں متحر پر تو اصل تو یہ بھی قبول نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن یہ کام کر نہیں سکے جملہ ارس کرنا چاہ رہا ہوں ہم ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا یہ کام کر نہیں سکے پریشر کی وجہ سے آپ اسے مجھے نہیں پتا یہ تقیئے کا نام دیں گے یہ کیا نام دیں گے کیوں اس لئے کہ جس چیز کو آپ حقیقت سمجھ رہے ہو اور کسی مسلحت کی وجہ سے نہ کر پائیں وہی تو تقیئہ ہوتا ہے اور کیا ہوتا ہے سب سے بڑا تقیئہ تو تم خود کر رہے ہیں ہم پہ کیا اعتراض کر رہے ہیں دوسرا کمپرمائز یہ ہے کہ شیعوں کو حج پہ آنے کی اجازت آج بھی آپ کو پاکستان کے صفحہ صحابہ کی تحریروں میں مل جائے گا سعودی گورنمنٹ سے ہم گزارش کرتے ہیں یا مطالبہ کرتے ہیں کہ پاکستان کے شیعوں پر پابندی آیت کی جائے کیوں اس لئے کہ محمد اپنے ابن الوہب کی تحریر کے مطابق تو شیعہ کافر ہیں جب کافر ہیں تو پھر مکہ میں داخل ہونے کی اجازت کیسے تو یہ تو خود آپ کے کول افیل میں تضاد ہے ویسے آپ بات کیجئے تو جواب اس کا بڑا ہی مذہب کا خیش دیتے ہیں کہ شیعہ ہم تو اجازت نہیں دیتے چھپکے سے آ جاتے ہیں چھپکے سے آ جاتے ہیں شیعہ تو مدھڑھلے سے ساری ایرانی مل کے دعا کو میل کر رہے ہوتے ہیں کونسا چھپکے سے آ جاتے ہیں جی اور تمام فوقع کرام اور مشتہدین اعظام کے بیسے وہاں پر ہیں وہاں پر چاہے آپ انہیں کتنا ہی وہاں پر ایریٹیٹ کریں لیکن وہ اپنے آل امانہ لباس میں گھوم رہے ہوتے ہیں اور پاکستان سے بھی جو شیعہ جاتے ہیں وہ کوئی میں نے دیکھا چھپکے جاتے ہیں بلکہ فارم میں لکھا ہوا ہوتا ہے جعفری جعفری اس نے لکھا جاتا ہے کہ وہاں پر ان کے انتظامات منا عرفہ وقر کے اتبار سے اسی طرح کیا جا سکے کون چھپکے جاتا ہے بلکل کھل کے جاتے ہیں ہاتھ کھول کے نماز پڑھتے ہیں آپ کو اور کیا چاہیے بھر وقت آئے کا انشاءاللہ کہ زہرت عشورہ بھی کھل کے پڑھیں گے مہا پر مل کے سالوات بید محمد و حال محمد امہ صلی اللہ یہ سو سال پرانی بات ہے وہ زیادہ پہلے کی بات نہیں ہے یہ جوان ساتھی سمجھیں اس بات یعنی یہ ایک نئی انویشن تھی جو آئی تھی یہ جو دوسروں پر سب الزام لگاتے ہیں کہ جناب آپ بیتت کریں آپ نے سو سال پہلے سے ایک نیا جدید فرقہ شروع کیا ہے ورنہ اس سے پہلے جتنے شیعہ سننی تھے وہ سب قبروں کے احترام کے قائل تھے اور ان کے پاس دلیل موجود تھی وَمَنْ يُعْزِمْ شَعَعِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَ الْقُلُوبِ سے جو شائر اللہ کے احترام کرے یہ دلوں کے تقویٰ کی علامت ہے اور کتنا بہترین ہے کہ قرآن نے شائر اللہ کی پوری فیرس تو قرآن ڈی ٹیل میں تو جاتا نہیں کہ پوری فیرس ون بائی ون دے لیکن مثالیں ذکر کی اور مثال بھی کتنا خوبصورت ہے مثال ایک حیوان سے ذکر کی اور ایک جماعت سے ذکر کی یعنی دو پہاڑیوں کا نام لیا سورہ بخلا میں اِنَّا الصَفَا وَالْمَرْوَا مِنْ شَعَعِرِ اللَّهِ ارے پہاڑی ہے بھائی نون لیونگ دنگ شائر اللہ میں سے شائر اللہ کا مطلب کیا ہے بچوں کے ذہن میں جملہ رہ جائے شائر اللہ کا مطلب یہ ہے جسے دیکھ کر اللہ کی یاد آجائے یہ سادہ ترین ترجمائی ہے بات واضح اور ایک مل کے صلوات اور بیدے محمد وعالی محمد جسے دیکھ کر اللہ کی یاد آجائے وہ ہے شائر اللہ فرمائے صفا اور مروہ شائر اللہ میں سے وَالْبُدْنَ جَعَلْنَا لَكُمْ مِنْ شَعَعِرِ اللَّهِ یہ سورہ حج کی آیت ہے وہ قربانی کا جانور کے جو تم لیتے ہو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے وَالْبُدْنَ جَعَلْنَا هَا ہم نے قرار دیا ہے اس قربانی کے جانور یعنی جب ہم سے اللہ بات کر رہا گویا روائل بات ہو رہی یہاں پر اتنا احترام سے بات ہو رہی ہے کس کے لیے انسان کے لیے نہیں قربانی کے جانور کے لیے وہ قربانی کا جانور نہیں کہ جو حضرت اسماعیل کے پر لے آگیا تھا وہ قربانی کا جانور لکم جو تم لیتے ہو اس کی یاد میں سبحان اللہ وہ اس کی یاد میں وہ ایک جانور کی یاد میں جو تم قربانی کرتے ہو وَالْبُدْنَ جَعَلْنَا لَكُمْ مِنْ شَاعِرِ اللَّهِ مِنْ شَاعِرِ اللَّهِ وہ بھی شائر اللہ میں سے ہے سبحان اللہ یہ دو باتیں بیان ہو گئیں یعنی اللہ نے بتا دیا کہ جانور بھی شائر اللہ میں سے ہو سکتا ہے کیا کہتے ہیں اور ایک بظاہر نون لیونگ دنگ جمع دات میں سے وہ بھی ہو سکتی ہے شائر اللہ میں سے علامہ حضرت قبلہ رشید ترابی صاحب عالی اللہ مقام ہو کا جملہ پڑھتا ہوں یہاں پر اچھا ان کی روح کے احسان کے لئے ملکے صلوات بھی جائے گا محمد وعالی محمد پر اللہم صلح علیہ محمد وعالی محمد صفا اور مروح شائر اللہ میں سے کیوں ہیں اس لیے کہ حضرت ابراہیم کی یاد ہے حضرت حاجرہ کی یاد ہے یعنی اس سے بڑھ کے کیا خربانی ہوگی کچھ بھی نہیں تھا نہ رہنے کی جگہ نہ پانی نہ غزہ کچھ بھی نہیں اللہ نے کہا کہ اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کے چلے جاؤ یہاں سے سبان اللہ چھوڑ کے چلے جائے اور حضرت حاجرہ دوڑی پانی کے لئے اب اللہمہ رشید ترابی صاحب قبلہ کا جملہ کیا ہے کہتے ہیں کہ اگر ایک شخص جسے بیک گراؤنڈ نہ پتاؤ یہ ان کی ویڈیوز میں آپ کو مل جائے گا کیا تھا اور ویسے ہی کوئی آ کر دیکھے مسلمانوں کو تو وہ تو دیوان اور پاگل کہے گا یہ کیا ہو گیا بھئی یہاں سے وہاں دوڑے کچھ پھر یہاں سے وہاں دوڑے یہ کیا کام ہے یہ کیا ہو رہا ہے اگر کسی کو صفا مروہ کا پس منظر نہ پتاؤ تو دیوان کی سمجھے گا اسے لیکن پس منظر پتا ہے جسے وہ اسے این اقل کے مطابق سمجھے گا کچھ کہنا چاہتا کہتے ہیں اسی طرح سے اگر محرم کا پس منظر نہ پتا ہو بات 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 ہو گئی بات 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 ہو گئی یہ جو فوراں دیکھ کر اتراز کرتے ہیں بھئی بات یہ ہے کہ اگر صفا مروہ کی تاریخ آپ کو نہ پتاؤ اس کی روح نہ پتاؤ تو یہ صفا اور مروہ کی جملہ مکمل کر دوں یہ دوڑنا بالکل دیوان کی لگے مجرون ہے پاگل ہے نعوذ باللہ میں جالے گی کیا کر رہے اور ساتھ پر تبہ اس ساتھ دوڑ سب دوڑ رہے ہیں کوئی مقصد سمجھ میں نہیں آرہا کوئی لوجک سمجھ میں نہیں آرہی جب اس کی روح اور سپرٹ پتا ہے کہ کیوں دوڑ رہے ہیں تاکہ ایک نبی خدا اور ان کے خاندان کی یاد باقی رہے جملہ کہنا چاہ رہا ہوں بلکل این اسلامی اور خدا کے حکم کے مطابق لگے گا محرم کا پس منظر نہ پتا ہو ماتم دیوان کی لگے گا اگر پتا ہو کہ یہ ہو کیوں رہے محرم کی اگر سپرٹ پتا ہے یہی ماتم این اخل کے مطابق لگے گا اگر مل کے صلوات پیدے محمد وعالی محمد کا یہ شائر اللہ مدلہ جو رہی ہے یہی عین شائر اللہ ہے شائر اللہ کی اللہ نے مثال دی ہے من شائر اللہ سفا اور مروہ شائر اللہ میں سے ہیں شائر اللہ میں سے ایک ہیں سفا اور مروہ شائر اللہ میں سے اللہ نے کہا اس کی تعظیم کرو دل کے تقوی کی علامت ہے توحید کچھ لوگوں کو توحید کے حوالے سے پتہ نہیں کہ اس قسم کی بات بخار ہو جاتا ہے دیکھیں یہ بات قانون اب ذہن میں رکھئے گا اگر توحید کی عقیدے کو آل محمد کی ولاہیت کے مقابلے میں کچھ بنا کے پیش کیا جائے تو سمجھ جائیے گا کہ جو جملہ میں نے استعمال کیا یہ توحید بالکل ابلیسی توحید ہے مقابل پر بات بات ہو رہی ہے بات بات ختم کر رہا ہوں بات کو اللہم صلی علیہ وسلم توحید ملے گی آل محمد کے گھر سے یعنی ان کی تعظیم نہیں صفہ اور مروہ کی تعظیم کا مطلب ہے ایک نبی خدا کی یاد تھی ان پہاڑیوں سے اس کی تعظیم کیا کہنے سمار اللہ بھائی 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 بات پہنچ گئے اگمیل کے اور صلوات بید محمد وعال محمد ابراہیم شائر اللہ میں نہیں ہے شائر اللہ میں نہیں کا مطلب کیا ہیں شائر اللہ میں سے لیکن فقط شائر اللہ میں سے نہیں وہ اور بلند ہیں وہ خلیل اللہ ہیں وہ تو جس پہاڑی پر ان کی زوجہ دوڑی تھی اس کی یاد کو باقی رکھنے کے لیے وہ جو پہاڑی ہے وہ شائر اللہ میں سے وہ جو قربانی کے لئے جانور آیا تھا مثلا کہتے ہیں جنت سے آیا تھا حضرت اسماعیل علیہ السلام کے عوض جو وَضَبَيْنَاهُ بِفِدْحِنْ عَظِيمِ فَضَبَيْنَاهُ بِفِدْحِنْ عَظِيمِ وہ فدح عظیم کا فدیہ بن گیا جس سے مراد امام حسین علیہ السلام روایات کے مطابق لیکن وہ جانور جو آیا تھا اللہ اس کے لئے بات نہیں کر رہا کہ وہ شائر اللہ میں سے ہم اور آپ جو قربانی کے لئے جانور لیتے ہیں وہ شائر اللہ میں سے مَا بَعِنَا قَبْرِي مَمِمْبَرِي رَوْزَةٌ مِّرِي عَذِلْ جَنَّةٌ حضرت نے فرمایتا ہے میری قبر ممبر کے درمیان جو حصہ ہے وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے اور وہیں پر روز رسول ہی میں طربت حضرت السیدہ السلام ملالہ آئے زیادہ مُعطب روایت کے مطابق لیکن ایک اشارہ جنت الوخی کا بھی ہے اور چار عائمہ کی خبر تو یقینہ نہیں اس میں کوئی شک نہیں امام حسن مجتبہ علیہ السلام مولا سجد الساجر علیہ السلام امام محبب باقر علیہ السلام امام جعفر الساجر علیہ السلام طبی روایت اللہم صلی علیہ محمد وعالی محمد 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 مٹی نجف کی لیجئے پانی فرات سے یوں طربتِ بطول کو تعمیر کیجئے یہ حق ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کہ وہ فقط شاعر اللہ میں سے نہیں وہ خلیر اللہ ہے اب آپ دیکھیں گے ابراہیم علیہ السلام کی قربانی اپنی تمام تر عظمتوں کے باوجود ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں اگر آپ پھر سے تھوڑا سو یعنی مجھے ساتھ دے سکیں مجھے بتا سکیں بات پہنچ رہی ابراہیم علیہ السلام کی قربانی تمام تر عظمتوں کے باوجود بقائے توہید کی زامن نہیں بنی ہے کچھ کہنا چکا رہا ہوں حسین مظلوم کی جو کربلا میں قربانی ہے ابراہیم علیہ السلام نے جو قربانی پیش کی ہے وہ ان کا ذاتی امتحان ہے بہت غور کیجئے گا میں گزرس کرنا چاہ رہا ہوں آپ بات پہنچ رہے ہیں میں کیا اس کرنا چاہ رہا ہوں یہ ذاتی امتحان ہے ان کا اور اس امتحان میں کامیاب ہونے کے بعد انہی جائلو کل انہ سے امامہ اے ابراہیم ہم نے آپ کو انسانوں کا امام بنا دیا یعنی ابراہیم علیہ السلام کا امتحان ہے ان کی ذات انفرادی حیثیت میں جب وہ کامیاب ہو گئے انہیں امامت عطا ہو گئی حسین کی قربانی میں حسین کو کچھ ثابت نہیں کرنا یہاں پر کہ حسین جب یہ قربانی دیں گے تو کچھ مل جائے گا انہیں کچھ ثابت ہو جائے گا جیسے ابراہیم علیہ السلام کی نا حسین تو پہلے ہی سیدہ شباب اہل الجنہ ہے حسین کربلا کے بعد سیدہ شباب اہل الجنہ نہیں ہے حسین زمانہ رسالت میں جب ان کا ظاہری سن پاس برس کا ہے اس وقت حضور کہہ رہے ہیں الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ حسین بچبند سیدہ شباب اہل الجنہ ہے کسی پیر فقی مفتی جسے بھی عارف کو لے لیں پڑے سے بڑا صوفی ہو اس کا اختتام ہوتا ہے کہتا ہے کہ جنت پہت جاؤں حسین کی زندگی کا آغاز جنت سے نہیں ہے سیدہ شباب اہل الجنہ اب ثابت کیا کرنا رہے گا حسین کے لئے اللہم صلی علیہ وحمد وحمد حسین علیہ السلام کی قربانی سے انہیں اپنی ذات کے لئے کوئی ثابت نہیں کرنا یہاں کہ قربانی دیں گے تو کچھ نیا ثابت ہو جائے گا حسین کے لئے جو کچھ ہے ان کے لئے ثابت شدہ ہے یہاں تو حسین کی قربانی کا معاملہ یہ ہے کہ یہ بقائے عقیدہ لا الہ الا اللہ اب فرق محسوس کر رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام حضور پاک کے بعد سب سے افضل نبی ہیں بے شک تو مقام زب پہ جو پہنچے وہ ہیں زبیح اللہ اسماعیل علیہ السلام میں زبیح اللہ مقام زب تک پہنچے تھے بھی زبا ہوئے نہیں تھے مقام زب تک پہنچے تو وہ ہیں زبیح اللہ جو زب ہو گئے ان کا مقام کیا ہوگا یہ کچھ عرض کرنا چاہ رہا ہے ٹھیک ہے اس کا مطلب ہے حسین ایک طرف امام حسین ان کی ہاں اور نہ پر یعنی ان کی قربانی پر بہت کچھ قیامت تک کے لئے رکا ہوا ہے یہ ہے حسین کی قربانی ابراہیم علیہ السلام کی قربانی میں یہ مثال نہیں ہے ٹھیک ہے ایک طرف یزید لئین اس کی طاقت دولت کا نشاہ اختیار کی عوض اور اسلام کو تحریف کر دینے کے لئے بنی امیہ کے منصوبے وہ ایک طرف حسین سے کہہ رہے ہیں کہ بیعت نعوذ باللہ جھگ جاؤ لیکن حسین کے پاس کیا ہے آدم کا علیہ نوح کا عزم ابراہیم کی خلط موسیٰ کی حیبت عیسیٰ کا زہد و تخوہ محمد کا جمال علی کا جلال فاطمہ کی اسمت قرآن کی عزمت حسین سے کہہ رہی ہے کہ آپ انکار کر دی رہے ہیں یہ حسین کی قربانی اس کا ویٹ یہ ہے ایک ہاں اور نا پر تمام انبیاء کی محنتیں رکی ہوئی ہیں اس کے بعد اب جو امام حسین علیہ السلام قربانی کو پیش کریں تو کیا وہ شائر اللہ میں سے نہیں ہے کیا وہ شائر اللہ میں سے نہیں ہے وہ مقام کے جہاں لاشاہ علی اکبر حسین پہنچے کیا اسے دیکھ کر خدا کے دین کی یاد نہیں آتی کیا یہ شائر اللہ میں سے نہیں ہے وہ مقام جہاں ایک بوڑے باپ نے چھ مہینے کے بچے کو ایسے گود میں لیا اس لیے کہ یقیناً جنت البقی میں میں نے اس کیا ایک روایت کا ایک مطلب اشارہ ہے اصل قوی روایت ہے لیکن جنت البقی نام منصوب ہے حسین کی ماں فاطمہ ظہرہ سلام اللہ علیہ سے اپنے چھ مہینے کے بچے کو ایسے گود میں نہیں لیا ہوگا جیسے کربلا میں مقام علی ازگرب حسین نے علی ازگرب کو گود میں لیا تھا کیا اسے دیکھ کر اللہ یاد نہیں آتا اس قربانی کو دیکھ کر اللہ یاد نہیں آتا سلام ہمارا ان تمام شائر اللہ پر قبر بطول بسمار ہو گئی شائر اللہ میں سے قبر امام حسن مجتبہ قبر بیمار کربلا سید الساجدین شائر اللہ میں سے یقیناً قبر امام باقر علیہ السلام قبر امام صادق علیہ السلام قبر حضرت فاطمہ بنت حسد علی کی ماں فاطمہ بنت حسد کی قبر بھی مسمار ہے اور جملہ ارز کر دوں آپ نے یہ بچوں کے لئے تاریخ سنا رہا ہوں تاکہ آپ کا گریہ شدت سے ایسے ہو سکے جیسے جنرل البقی پر گریئے گھاک ہے یہ ابباس کی ماں کی وفاتی خود حسین کی ماں سے کہ جہاں قبر مادر حسین مسمار ہے وہیں قبر مادر عباس ام البنین جنرل البقی میں جنرل البقی میں میں نے زیارت کیے اس زمانے میں میں گیا تھا کہ جب قبر کی قریب جانے دے دیتے تھے میں نے خود دیکھا ہے قبر مادر عباس علیہ السلام وہ بھی مسمار ہے حضرت صفی حضرت آتکہ حضور کی بومیاں ہیں ان کی قبر مسمار ہے کتنے ہی اصحاب رسول ان کی قبر مسمار ہے یہ فقط شیعوں کا مسئلہ نہیں ہے سارے مسلمانوں کے لئے میں بادر حسن کرنا چاہ رہا ہوں کہاں ہے ان کی غیرت کہاں ہے ان کی حضور سے محبت اصحاب سے محبت آل رسول سے محبت لیکن میں نہیں اب دنہ سوچئے گا جب قبر مسمار کرنا یہ اتنا بڑا گناہ ہے اور ہمارے دل چھلنی ہو جاتے ہیں تو خود جو فاطمہ زہرہ کے در کو مسمار کرتے ہیں یقین جانئے جنت البقی کی مجلس پر رونا بھی اس وقت قبول نہیں ہوگا جو ان سے برات کا اظہار نہ کرے جنہوں نے فاطمہ کے گھر کو مسمار کیا تھا تاریخ میں ہے میں جملہ کہنے لگا ہوں تین سو تین سو لوگ آ گئے تھے علی کے گھر پر ایک ان میں سے جو سب سے بڑا لئین ہے اس نے خط لکھا ہے حاکم شام کو جو موجود ہے بہار انوار میں شیخ اباس قومی نے بھی اس لئین نے دوسرے لئین کو خط لکھا ہے اور اس نے بتایا میں نے کیا کیا تھا اس میں اس نے خط میں لکھا ہے کہ جب ہم نے علی کے دروازے کو جلا دیا اور دروازہ اتنا کمزور ہو گیا کہ وہ گرنے والا تھا تو بنت رسول نے اپنے ہاتھوں سے اس دروازے کو تھام لیا یہ لئین کہتا ہے کہ میں نے میرا غلام تب کنفز جس سے ایک تازیانہ لیا اے فاطمہ زہرہ کی خبر کا ماتم کرنے والوں یہ مظالم وہی ہیں کہ جب فاطمہ زہرہ کا دروازہ جب وہ کنفز کا تازیانہ سیدہ کے بازوں پر لگا میرے امام سادی کہتے ہیں حتی سارا کا دملو جل اسود سیاہ نشان سیدہ کے بازوں پر شہادت تک پاقی رہ گیا آخری دملہ کہنے لگاؤ نام علی بر گریہ کرنا یہ علی کی مظلومیت ابھی میرے مہترم بھائی علی کی تلہائی پر مرسیہ پڑھ رہے تھے ایک بردہ بہت دکل باب ہوا یہ روایت سن لیں انشاءاللہ گریہ کریں گے ایک بردہ بہت دکل باب ہوا بی بی سیدہ فضہ جانا چاہتی ہیں دروازہ کھول لیں لیکن تاریخ میں ملتا ہے کہ بی بی سیدہ گئی اور دروازہ کھولا مولا کائنات نے کہا کہ اے سیدہ آپ نے کیوں زحمت برمائی کہا یا اب الحصر میں نے سنائے مدینہ کے لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے علی نے کہا کہ آپ سیدہ وہ وقت آگئے علی کسی کو سلام کرے کوئی سلام کا جواب بھی نہیں دیتا اچھا روایت یہاں تک ہے مجھے نہیں بتا جب سیدہ علی کے لیے اپنے بستر سے اٹھی ہوں گی تو کس میں جس کا پہلو شکستہ ہو وہ بستر سے کیسے اٹھ سکتا ہے وہ دروازے تک کیسے بہت سکتا بس امیر المومنین نے سبورد لہت کیا قبر سیدہ کے مسائب میں آخری جملہ کہنے لگا ہوں جب علی نے سبورد لہت کر دیا تو آسمان کی طرف دیکھا زمین کی طرف دیکھا اور مرسیہ پڑھتے میں کہا اے سیدہ آپ چلی گئی اپنا علی کو یہ آسمان اچھا لگ رہا ہے کہ یہ زمین اچھی لگ رہی اب علی سے یہ غم کیسے برداشت ہوگا وہ حسنی سرمتہ علی کا یہ غم ہمیشہ باقی رہے گا آخری جملہ کہنے لگا ہوں بس سیدہ کی قبر میں سمار ہوئی یہ وہی سنت ہے کہ ایک سیدہ کی قبر میں سمار ہوئی تھی اسی سیدہ کے لخت جگر کا لاشا میدان کربلا مدینہ میں قبر سیدہ پامال ہوئی تھی کربلا میں لاش حسین ابن علی بامال ہوئی تھی ہم ہے زہرہ شید وار